بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورینٹس جیسے کہ بچوں جانتے ہیں کہ آپ ہم نے جو ہے پریویس لیکسر میں 2.6 تک جو ہے وہ نمیریکل ڈسکس کر لیا تھے آج ہم نے اپنا نمیریکل جو ہے وہ 2.7 سٹارٹ کرنا ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس سٹیٹمنٹ کے آر ٹرین سٹارٹنگ فروم ریسٹ سٹارٹ کر رہی ہے وہ ریسٹ سے تو ہمارے پاس جو انیشیل ویلوسٹی آئے گی وہ کیا آ رہی ہے زیرو ٹھیک ہے اور کیا ہے کہ اور اٹین کرتی ہے وہ فائنل ویلوسٹی جو کہ کیا ہے ہمارے پاس 46 کلومیٹر پر آر ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو کیا کیا ہے بیس یونٹس میں چینج کر لیا ٹھیک ہے تھاؤزنڈ سے ورلٹی پلائے کیا اور 36 ہنڈر سے ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آگیا میٹر پر سیکنڈ میں جو فائنل ویلوسٹی مارے پاس آگئی وہ کیا آگئی 13.33 ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس 3 ڈیفرنٹ ڈسٹنس آئیں گے جن کو ہم نے جو ہے وہ فائنل پر اینڈ پ ہم نے ٹوٹل ڈسٹنس جو ہے فائنڈ کرنا ہے کارڈنگ ٹو ان کے ٹائم پر ٹھیک ہے اب وہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان ٹو منٹس اب یہ بولی وہ جو ویلوسٹی اٹین کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے ٹو منٹس میں اٹین کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہمیں کیا ہے پہلے ٹی جو ہے وہ ہمیں کیا دیا گیا ہے ٹو منٹس اس کو ہم نے کس میں چینج کر لینا ہے سیکنڈ میں یعنی کہ ٹو ملٹیپلائے بائے سکسٹی ہم کریں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا و ٹوی١ ٹوینٹی سیکنڈ ٹھیک ہے جو ہے اس نے بات کیا کہ ہمیں اس کے لیے ٹائم کے باات喜欢 ہمیں اس کے لیے پہلے کیا beans کرنا پڑے گا excel for mand. کہنا پڑے گا ٹھیک ہے تو acceleration کا فورمولا جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے vf minus v i over t ٹھیک ہے vf جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 13.33 ٹھیک ہے اور v i جو تھا وہ کیا تھا 0 divided by t جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 120 تو answer جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ کیا آتا ہے 0.111 meter per second square یہ acceleration یہ آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے different time جو ہے distance جو ہے وہ find کرنا ہے ٹھیک ہے time جو ہے اس میں ہمیں کیا دیا گیا 2 minutes دیا ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہے 120 seconds ٹھیک ہے تو فورمولا جو ہے ہم نے discuss کیا ہے ہمیں ہے s جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا v i t plus 1 by 2 a t square ٹھیک ہے v i جو ہے ہمارے پاس وہ کیا تھا 0 تھا ٹھیک ہے تو یہاں سے جو t ہے وہ یہ کو multiply کریں گے جو ہے وہ تمام term جو ہے وہ zero ہو جائے گی 1 by 2 a جو acceleration ابھی ہم نے find کیا وہ کیا ہے ہمارے پاس 0.11 ٹھیک ہے اور t جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 120 اس اب کو آپ کریں گے تو final جو answer آپ کا یہاں سے آ رہا ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا 800 meters ٹھیک ہے یہ s1 آپ کے پاس آ گیا ٹھیک ہے اب جو ہے اس نے بات کی ہے it travels at this speed for 5 minutes اب وہ یہ والی speed جو ہے اسی speed کے ساتھ جو ہے وہ 5 minutes مجید فردر move کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ s2 اسی velocity کے ساتھ جو final velocity ہمارے پاس آئی تھی s is equal to v t ٹھیک ہے تو v جو ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے final velocity اسی کے ساتھ move کر رہا ہے جو ہے ہمارے پاس 13.33 اور time جو ہے اس میں ہمیں اس نے کیا دیا گیا ہے 5 minute دیا گیا ہے 5 minutes کو ہم کس میں چینج کریں گے seconds میں چینج کریں گے یعنی 5 multiply by 60 تو وہ ہمارے پاس کے آ جائے گا 300 ہی کہتے یہاں سے ہمارے پاس جو s2 آئے گا وہ کیا آئے گا 4000 meter ٹھیک ہے اب next جو ہے اس نے بات کی گئی ہے finally it moves with uniform retardation and it stops after 3 minutes یعنی کہ وہ کیا ہے uniform retardation کے ساتھ move کر یعنی کہ اس میں ہمارے پاس جو acceleration آئے گا retardation سے ہمیں پتہ لگا کہ negative acceleration ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے وہ 3 minutes کے بعد جو body ہے وہ آپ کے move جو ہے وہ stop کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے اب ہم نے کیا find کرنا ہے کہ پہلے acceleration retardation acceleration find کرنا ہے اور پھر اس کے لحاظ سے جو given time ہمیں دیا گیا ہے 3 minutes اس سے ہم نے جو ہے وہ اس کا distance find کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہی ہمارے پاس فارمولا کیا ہے a is equal to vf minus v i over t ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس نے بات کی ہے کہ وہ stop کر جائے گی تو اس میں ہمارے پاس جو final velocity آئے گی وہ کیا آگئی zero آگئی ٹھیک ہے اور جو initial velocity ہے ہمارے پاس جو یہاں پہ final velocity تھی وہ کیا بن جائے گی ہمارے پاس initial velocity بن جائے گی zero minus 13.33 divided by t جو تھا اس میں ہمارے پاس t انہوں نے دیا ہے 3 minutes اس کو ہم نے convert کریں گے 60 x multiply کریں گے تو کیا آ جائے گا 180 ٹھیک ہے تو یہاں سے acceleration کی جو final value آتی ہے minus 0.074 meter per second square ٹھیک ہے یہ ہمیں کیا show کر رہا ہے retardation کو ٹھیک ہے اب ہم نے کیا find کرنا ہے اس کے لحاظ سے اس کا distance find کرنا ہے s3 جو کہ کیا آئے گا v i t plus 1 by 2 80 square ٹھیک ہے اب v i جو ہے ہمارے پاس یہ 13.3 یہ آ گیا ٹھیک ہے t جو ہے ہمارے پاس کیا آئے گا 180 ساری values put کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے s3 آ جائے گا وہ کیا آئے گا final answer جو آئے گا وہ کیا ہے 1200 meter ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ final جو ہم نے distance find کرنا تھا total distance وہ کیا آئے گا s is equal to s1 plus s2 plus s3 تمام distance کو ہم add کریں گے تو جو answer ہمارے پاس آئے گا وہ کیا آئے گا 6000 meters ٹھیک ہے تو اس ہم نے numerical میں یہی چیز find کرنی تھی کہ total distance جو ہے وہ ہم نے according to جو time ہمیں دیا گیا تھا وہ find کرنا تھا students numerical 2.8 ہے ہمارے پاس اس میں کیا کہا ہے کہ cricket ball is hit vertically upward کیا ہے ایک ball کو ہم نے کیا کیا اوپر کی طرف جو ہے وہ پھینکا ہے ٹھیک ہے and return to the ground اور وہ کیا ہے اوپر جانے میں اور دوبارہ زمین پہ آنے پہ وہ کتنا time لے رہی ہے six seconds ہا time ٹھیک ہے اب کیا ہے ہم اس میں calculate کرنا ہے maximum height جو ہے ball کی جس point پہ وہ پہنچی ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے ہم نے initial velocity جو ہے ball کی وہ find کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں ایک چیز پتا چل رہی ہے کہ ہمارے پاس جو final velocity ہے وہ کیا آئے گی zero آئے گی کیونکہ ball جو ہے وہ یہاں پہ ایک لمحے کے لیے stop کرے گی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو final velocity ہوئی vf وہ کیا آیا zero ٹھیک ہے time ہمارے پاس کیا ہے six seconds ٹھیک ہے ہمیں time جو دیا گیا ہے six seconds دیا گیا ہے لیکن وہ time ہمیں کیا دیا کہ ایک دفعہ ball کے اوپر جانے میں اور واپس نیچے آنے پہ جو ہے وہ ہمیں six seconds کا time دیا لیکن ہم نے جو ہے وہ صرف ball کی height find کرنی ہے ہمیں صرف ball کے اوپر جانے جو ہے وہ time چاہیے تو اس لئے ہم کیا کریں گے six کو ڈیوائیڈ کر دیں گے two پہ تو ہمارے پاس جو ہے time آ جائے گا three seconds ٹھیک ہے تو s جو ہے وہ ہم نے height find کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں اور ہم نے کیا find کرنی ہے initial velocity وہ find کرنی ہے formula جو ہے وہ ہم نے پڑے ہمیں ہے وہ کیا آئے گے ہمارے پاس v f is equal to v i plus g t ٹھیک ہے v f جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے zero اور v i جو ہے ہمارے پاس وہ ہم نے find کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس g کی value آئے گی وہ minus 10 آئے گی کیونکہ ہم gravity کی against جو ہے وہ ball کو اوپر کی طرف move کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ g کی value جو ہے وہ minus 10 i ٹھیک ہے اب d جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آیا three یہاں پہ ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو ہم نے multiply کیا تو ہمارے پاس آ رہا ہے v جو ہے وہ 30 ٹھیک ہے تو final جو v i جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ رہا 30 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے اور ہم نے اب دوسرا کیا find کرنا تھا height find کرنا ہے distance find کرنا ہے کہ وہ اس کی maximum height کیتنی ہے ball کی چھیک ہے s is equal to v i t plus 1 by 2 g t square ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے ہمارے پاس v i ہم نے بھی find کیا 30 آ گیا t جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 3 plus 1 by 2 g جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا minus 10 اور 40 جو ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تمام چیزوں کو جب آپ نے یہ خود کر لینا ہے ٹھیک ہے values میں نے پڑ کر دیں گے calculator سے آپ نے find کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے answer آ جائے گا 45 میٹر ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں numerical میں find کرنا تھا ایک initial velocity find کرنی تھی اور دوسرا جو ہے وہ اس کی maximum height find کرنی تھی جو ہے ball کتنی جو ہے height تک جاتی ہے ٹھیک ہے نمیریکل 2.9 ہے ہمارے پاس اس میں کہا کہا ہے کہ the speed of our train decreases from 96 km to 48 km per hour اب کیا ہے جب ہم نے brakes applied تو velocity جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہم نے final velocity جو ہے وہ 48 km per hour لکھی ہے اور initial velocity جو ہے وہ 96 km per hour اس کو ہم نے کیا کیا اس کے base units میں change کر دیا multiply by thousand اور divide کیا ہم نے 3600 سے ٹھیک ہے تو answer جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آگیا 26.7 meter per second ٹھیک ہے اور اس طرح final velocity کو بھی کیا ہم نے base units میں change تو کیا آگیا 13.33 meter per second ٹھیک ہے تو اب انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے کہ 800 meter اور distance بھی ہمیں دیا ہوا ہے given ہے ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ کیا find کرنا ہے how much further will be the train move before coming to rest ٹھیک ہے اس میں ہم نے جو ہے وہ پہلے find کرنا ہے acceleration find کرنا ہے ٹھیک ہے اور آباز میں جو ہے ہم نے اس کا distance find کرنا ہے کہ وہ کتنے distance جو ہے وہ rest position میں جو ہے وہ جانے تک جو ہے وہ cover کرتی ہے ٹھیک ہے تو acceleration جو ہے وہ ہم پہلے find کرتے ہیں acceleration جو ہے اس کی ہم نے formula ہم نے اس کے لئے discuss کیا ہوا ہے 2 a s is equal to v f square minus v i square ٹھیک ہے تو تمام آپ values put کریں گے یہاں پہ a ہے آپ کے پاس ویسی رہے گا کیونکہ وہ ہم نے find کرنا ہے s جو ہے وہ ہمارے پاس 800 ہے ٹھیک ہے v f جو ہے وہ 13.33 اس کا square آ گیا اور v i جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 26.7 کا square ٹھیک ہے تمام چیزوں کو آپ multiply کریں گے ٹھیک ہے تو ادھر ملٹیپلائے کریں گے اس سائٹ پہ جو ہے وہ 1600 یہاں پہ اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو 1600 بن جائے گا آپ کے پاس اس سائٹ پہ جائے گا تو وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو فائنل جو آپ کے پاس آنسر آتا ہے acceleration کا وہ کیا آتا ہے 0.3345 meter per second square ٹھیک ہے یہ آنسر آپ کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ how much further will the train move before coming to rest ریسٹ پوزیشن پہ جانے تک جو ہے وہ distance کتنا cover کرتی ہے ٹھیک ہے تو ریسٹ پوزیشن پہ جائے گی تو اس کی final velocity ہوگی وہ کیا ہو جائے گی 0 ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ initial velocity جو آئے گی وہ کیا آئے گی 13.33 یعنی کہ final velocity جو ہے وہ retardation کی وجہ سے retardation پروڈیوس ہو رہا ٹھیک ہے یعنی کہ body جو ہے اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو final velocity جو ہے وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی initial velocity اور جو final velocity ہے وہ کیا ہو جائے گی 0 meter per second ٹھیک ہے ہم نے کیا find کرنا ہے اس میں distance find کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس formula ہم نے discuss کیا کیا ہے 2 as is equal to v f square minus v i square ٹھیک ہے اب یہاں سے ہمارے پاس تمام values جو ہیں ہمارے پاس آئی یہاں پہ یہ 0 ہے ٹھیک ہے v f جو ہے 0 ہے v i جو ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے کیا ہے minus 13.33 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو value آ رہی ہے 2 a یعنی multiply ہم کریں تو اس کے ہمارے پاس بنتا ہے 0.669 ہمارے پاس ہمارے پاس 2.10 اس میں انہوں نے کہا کہ in the above problem fight the time taken by the train to stop after the application of brakes 2.9 جو numerical ہے اسی کو ہم نے discuss کرتے ہوئے ہم نے یہ find کرنا ہے کہ کتنا جو ہم ٹائم جو ہے کتنے ٹائم کے بعد ہم نے brakes apply کر دی ہیں تو ٹرین کتنے ٹائم کے بعد وہ stop کرتی ہے ٹھیک ہے تو vi جو ہے ہمارے پاس وہ کیا تھا اس میں ہم نے last rule in numerical میں دیکھا وہ کیا تھا 96 km پر اور ٹھیک ہے جس کو ہم نے کیا چینج کرنا ہے میٹر پر سیکنڈ میں بیس یونٹس میں چینج کرنا ہے 1000 ملٹیپلائے کریں گے اور 3600 پر ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو vi جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے 26.7 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے اور vf جو تھا ہمارے پاس بریکس کیوں کی ہم نے اپلائے کی تو فائنل ویلوشٹی ہمارے پاس 0 میٹر پر سیکنڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایکسیلیشن جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ کیا آیا تھا ہمارے پاس 0.3343 میٹر پر سیکنڈ سکیر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو تھا وہ ایکسیلیشن آئے تھا اب ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ٹائم فائنڈ کرنا ہے بریک اپلائے کرنے کے کتنے ٹائم بعد جو ہے وہ باڈی لیسٹ پوزیشن پہ جو ہے وہ آتی ہے ٹھیک ہے بریکس اپلائے کرنے کے بعد وہ ٹائم ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ وہ 0 ہے اور وی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 26.7 اور ا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 0.3343 ٹھیک ہے ان کو آپ کلکولیٹر سے تو جو فائنڈ آنسر آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ لے گی باڈی جو ہے وہ ریسٹ پوزیشن میں آنے کے لیے ٹھیک ہے اتنے ٹائم بعد جو ہے وہ ریسٹ پوزیشن پہ آئی ہوپ آپ کو تمام نیمریکلز کی سمجھ آگئی ہوگی تو جن میں میں نے آپ کو کلکولیشن نہیں کر کے دی آپ نے ان کو خود جو ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ جو ہے وہ اس کو سولو کر لیں گے یہ تمام جو ہے ڈیریویشنز جو ہے وہ آپ کا اس آئیمنٹ ہے ٹاسک ہے آپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے